سات گھوڑے سات گھوڑے واسطہ ساسطر میں دورتے ہوئے گھوڑے ارجہ سکتی اور ترقی کے پرتیک مانے جاتے ہیں سات سپید گھوڑے سکاراتمک ارجہ کے واحق مانے جاتے ہیں اور جہاں یہ سات گھوڑوں کی تصویر لگی ہوتی ہے وہاں نکاراتمک ارجہ ختم ہو جاتی ہے ویہ پارستل پر ان سات گھوڑوں کی تصویروں کو لگانا وشیش طور پر صبح مانا جاتا ہے ہندو دھرم میں سات انگ کا بہت بڑا محتو مانا جاتا ہے شبت رشی، اندر دنوس کے سات رنگ، سات پھیرے آدی کئی باتیں سات انگ کے محتو کو بتاتی ہے سات گھوڑوں کے چتر میں یہ دھیان رکھیں کی گھوڑے لگا میں بندے ہوئے نہیں ہونے چاہیے گھوڑوں کا مک پرسن چت مدرہ میں ہو گھوڑوں کی تصویر کو پورو دشاں میں لگانا صبح مانا جاتا ہے ویہ پارستل پر کیبن میں سات دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی تصویر لگانی چاہیے تصویر کو اس طرح سے لگائیں کی گھوڑے اندر کی طرف آتے ہوئے ہو سات گھوڑوں کی یہ تصویر نہ کیول دکھنے میں سندر دکھتی ہے بلکہ اس کو لگانے سے قسمت بھی بدلنے لگتی ہے کہتے ہیں کہ سات گھوڑوں کی یہ تصویر لگانے سے گھر پریوار میں ترقی ہونے لگتی ہے اور آرتک اشتتی بھی صدرنے لگتی ہے واسطو ساسطر کے انوصار ایسا مانا جاتا ہے کہ ان سات گھوڑوں کی تصویر کو گھر اور ویاپارک پرتیسٹھانوں میں لگانے سے ماں لکشمی جی کی کرپا برستی ہے ویکتی کو پرتیک شہطر میں سپلتا ملتی ہے بھارتی ساسطروں کے انوصار سات انک سارو بھومک ہیں پراکرتک ہیں ان سات گھوڑوں کی تصویر لگانے سے گھر پریوار میں شک شانتی خوشی بنی رہتی ہے ویکتی کے امان سممان میں اتروں تر وردی ہوتی ہے گھوڑے گتی ویرتا اور درڑتا کے پرتیک بھی مانے جاتے ہیں سات دوڑنے والے گھوڑوں کی ایک سندر تصویر گھر میں سو باغے اور دھن کا سواگت کرتی ہے ساسطروں کے انوصار سات انک سبح مانا جاتا ہے بھگوان سوریہ کے رت میں بھی سات گھوڑے ہوتے ہیں ساسطروں کے انوصار سات گھوڑوں کی پینٹنگ کے لیے سنہرے لال سفید رنگ کے گھوڑے سبح مانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں